نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپسین ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہائی بلڈ پریشر کی جانچ کروانی کیوں ضروری ہے لیکن دوستو اس جانکاری کو دیکھنے سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں دوستو اگر آپ کی عمر 25 سے 40 ورس کے بیچ ہے اور آپ کو پہلے بھی کبھی ہائی بلڈ پریشر کی پروبلم رہی ہے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے ایمز میں کیے گئے ایک ریسرچ سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ کم عمر کے لوگوں کے لیے پاگلپن اور دورے جیسی خطرناک استطیقہ بھی کارن بن سکتی ہے ایمز کے دوارہ کیے گئے اس ریسرچ کی معنی تو یو آؤ میں ہائی بلڈ پریشر کے پرباو سے دماغ میں خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے اور یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور یہی کارن ہے کہ کم عمر میں خون کی کمی سے پاگلپن یا دورے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے ایمز کی طرف سے ایسے تیتیس ماملوں کی پشٹی کی گئی ہے ہائی بلڈ پریشر کے کارن دماغ، ہردیہ اور گردوں کو اوکسیجن اور پوشٹک پدارتوں کی پریادت آپورتی نہیں ہو پاتی جس کے کارن یہ ٹھیک پرکار سے کام نہیں کرتے اس کے پرنام سوروپ سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ مہترپون انف اس تھائی روپ سے شتیگرست ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر سے پیڈیت ویفتی کی یاد داش بھی کمجور ہو جاتی ہے اور ہرٹ اٹیک کی بھی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے پیگیانیکوں نے تو ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کا نام دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے لکشن سمبھاؤ تر بیماری بڑھنے کے بعد ہی نظر آتے ہیں سالوں بعد جب انسان کو اس روپ کا پتہ چلتا ہے تو اسے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا اثر بیقتی کی آنکھوں پر بھی پڑتا ہے اور اس کے کارن مہلاو اور پرشوں کو سیکھ سمبندی سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے 35 سے 45 ورس کی آئیو کے یوک تیجی سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں آج کی بھاگ دوڑ بھری جندگی میں ہائی بلڈ پریشر کے لکشنوں کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے اس لئے پرتیک بیقتی کو اپنے سواستے کی سمیں سمیں پر جانت جرور کروانی چاہیے تو دوستو یہ تھی کچھ خاص چینکاری ہائی بلڈ پریشر کے چیک اپ کے بارے میں آپ بھی سمیں رہتے اپنے شریر کا چیک اپ جرور کرائیں جس سے آپ کو کسی بھی سمسیہ کے ہونے کا پتہ لگ سکے اور آپ سمیں رہتے اس کا اچھت علاج کھرا پائیں آپ کا آج کی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں ہم آپ تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچاتے رہیں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں ہم آپ سے جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دنیاواد